اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بات کریں گے بائیو فنجن ہمپیتھک سیرف کی اہمیت اور افادیت پر فرینڈز اس سیرف کے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زچہ بچہ کی صحت کے لئے کتنا ضروری ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں فرینڈز اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں یا بھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برہ مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے تو میں آپ کو ہمپے تھک ڈاؤٹر عبدالواحی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں فرینڈز خون کی کمی انسان کی چہرے کو بیرونک بال اور خال کو خوشک ناخن کھردرے ٹانگوں میں بچینی سانس کی تنگی سردرد ونودگی اور دڑکن کو تیز کر کے انسان کو پچیدہ امراض میں مبتلا کر سکتی ہے اس لیے خون کی کمی کا فوری صدباب ضروری ہے اور اس کا بہترین اور بے ضرر علاج زچہ بچہ کی صحت کے لیے بائیو فنجن کا کچھ عرصے کے لیے استعمال ہے جو کہ ان علامات کو ظاہر کرتی ہے کہ جیسے کہ جلد کا زرد ہونا خون کے سرخ خلیات اور ان میں ہیمو گلوبن کی کمی کی طرف فشارہ کرتی ہے خون اور خون کے خلیات کا روخ اس کمی کی وجہ سے جلد کی بجائے اہم ازا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور یہ کمی جلد کو زرد بنا دیتی ہے جسم میں آکسیجن خون میں مجود پروٹین ہیمو گلوبن کی مدد سے ہوتی ہے جب ہیمو گلوبن کی سطح میں کمی ہو جائے تو آکسیجن ضرورت کے مطابق پورے جسم کو نہیں مل پاتی آکسیجن کے مقدار محدود ہو جائے تو جسم اس کے تقسیم کے لیے اہم افوال سر انجام دینے والے ازا اور ٹشوز کو ترجیح دیتا ہے جس کے بعد جلد اور بالوں کا نمبر آتا ہے جب جلد اور بالوں کو آکسیجن کم یسر ہوتی ہے تو وہ خوشک اور کمزور ہونے لگتے ہیں اور کمی شدید ہو تو بال تیزی سے گرے لگتے ہیں اور جلد بیرونک ہو جاتی ہے زبان کی سوجن ساخت میں تبدیلی اور زبان کا سوجنہ بھی انیمیا کی علامت میں شامل ہے اس آردر کو زبان کا ورم بھی کہا جاتا ہے آئرن جسم میں خون کے سرخ خلیات بننے میں مدد دیتا ہے ان کی کمی سے زبان کی ٹشوز کو مناصر مقدار میں آکسیجن نہیں ملتی اور زبان پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں آساب اور دماغ کو بہترین کا رکردگی کے لیے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے آئرن کی کمی کے صورت میں نیرو ٹرانس میٹر سگنلز دماغی توانائی اور میٹابولزم کے مسائل کے سامنا ہوتا ہے آئرن کی کمی سے آسابی نظام سست ہو جاتا ہے اس طرح چڑھے پن ذہنی بچانی تشویش اور ڈپریشن انسان کے رہی صحیح توانائی کو بھی ختم کر دیتی ہے جسم میں آئرن یا ویٹامن بی ٹولو کی کمی کے نتیجے میں پروٹین ہیموگلیون کی مطلوبہ مقدار بن نہیں پاتی جو کہ سرخ خلیات کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے آئرن کی ہیمن گلومن میں وافر مقدار ہی اس کو سرخ بناتی ہے اور جسم کو آکسیجن بہم پہنچاتی ہے کمی کے صورت میں سر چکران لگتا ہے اور سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے انیمیا کے سب سے پریشان کن عام اور نمائی علامت تھکاور کا احساس ہے سب مریضوں میں اظہار مختلف صورتوں میں ہوتا ہے کچھ کو زیادہ تھکاور ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہی عمل ہے جو سانس کی تنگی اور سر چکرانے کے باعث بنتا ہے یعنی آئرن یا ویٹامین بی ٹولو کی کمی جب جسم میں صحت مند سرخ خلیات کی کمی ہو تو دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اس کے نتیجے میں دل کی دڑکن ممور سے زیادہ تید ہو جاتی ہے اور سینے میں درد ہونے لگتا ہے یہ درد ہرگز نظر انداز کرنے والی صورتحال نہیں ہے کیونکہ خون کی کمی سے دل کے امراض کے خطرہ بڑھ جاتا ہے سبزیاں جسم کو آئرن تو مہیا کرتی ہیں مگر ویٹامین بی ٹولو کی فراہمی میں نکام ہوتی ہیں جو کہ بلاخر انیمیا کے مرض کا شکار بنا دیتی ہیں حاملہ خواتین میں خون کی کمی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بچے کی نشور نمائے کے لیے جسم کو ممور سے زیادہ خون کی ضرورت ہوتی ہے ہر وقت ہاتھ ٹھنے رہنا آئرن کی کمی کا بھی نتیجہ ہوتا ہے کیونکہ خون کے سور خلیات کو خون میں آکسیجن کے لیے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے کمی ہو تو دورانے خون متاثر ہوتا ہے اور جسم کو ممور سے زیادہ ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے یہ احساس گریمیوں میں بھی ہو سکتا ہے جسم میں آئرن کی کمی ہو تو دیگر ٹیشوز کے مقابلے میں خون کی فراہمی کے لیے دماغ کو ترجیح تو مل جاتی ہے مگر آکسیجن کی مقدار میں مسائلی نہ ہونے کے سبب دماغی شرینیں سوجن کا شکار ہوتی ہیں اور ہر وقت سردرد کی شکایت رہن لگتی ہے اگر جسم میں خون کی کمی ہو تو آکسیجن کی فراہمی کے لیے دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے جس کے نتیجے میں درکن بے ترتیب ہو جاتی ہے اور بائیو فنجن ایک ایسا بے مثال فارمولا ہے جو ان تمام علامات پر کبو پانے میں مدد دیتا ہے فرینڈز اس سیرپ کا استعمال کا طریقہ یہ ہے یہ کیونکہ یہ جو سیرپ ہے یہ سپیشلی بنایا گیا ہے زچہ بچے کی مکمل صحت اور نگداشت کے لیے ہے یہ تو اس سیرپ کا بڑوں کے لیے یعنی کہ جو بالک حضرات ہیں جو خواتین ہیں جو ان کے لیے دو دو چمز صبح دو پہر شام کھانے کے بعد استعمال کرنے چاہیے اور جو چھوٹے بچے ہیں یعنی کہ جو آدھ چمز جو ہے وہ ڈاکٹر کی حدایت کے مطابق استعمال کرونا چاہیے اگر دیورنگ پریگننسی اگر اس کا استعمال کیا جائے تو یہ بچہ اور زچہ دونوں کی صحت کے لیے انتہائی ہی مفید ثابت ہوتا ہے فرینڈز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو بائیو فنجن ہمپیتھک سیرپ کی اہمیت اور افادیت پر تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند ہی ہوگی موسیقی